دیکھیں ڈاکٹر فاق شمیم کے ساتھ ڈاکٹر شمیم الحق کو پروگرام سکون کی رہے جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے ذہنی الجھاؤ اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ایک زبردست پروگرام دیکھنا نہ بھولیے صرف جی ایس ٹی وی یوکے پر جی اسلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام کے لیے خوش آمدید آج معاشرے کا ایک بہت ہی ضروری ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس کا آج کے جو ٹاپک ہے اس میں ہم مسئلے کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مسئلہ ہر لوگوں کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں کسی کا کون سا مسئلہ ہے کسی کا کون سا تو اسی پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمیم الحق صاحب جو کہ ماہر نفسیات اور فیملی پیزیشن ہے تو پہلا سوال ان سے میں یہی جانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو ہے وہ مسئلہ کس کو سمجھا جائے کس چیز کو مسئلہ سمجھا جائے کیا ہر مشکی چیز یا مشکی کام کو مسئلہ سمجھا جائے بسم اللہ حرام اللہ بہتے ہیں زندگی میں صبح ہر واقعات ہوں کہ ہم آتے ہیں ہر چیز مسئلہ نہیں ہوگی روزمار کرتا ہے مسئلہ صبح اور چیز مسئلہ کے سوال سمجھا جائے ہمارے سکر روزمار کرتا ہے اور ہر چیز جو پر سوال کر لیا 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 تاہیے کام مقبل ہوگا تو اس طرح وہ ایسا تو دماغ میں چلتی رہتی ہے مسلسل اور مسلسل قویشن جب دماغ میں چلتے ہیں تو اسے ذینی مسائل پیدا ہوتے ہیں اچھا نیکس سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہی ہے کہ بسی کے لیے مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ کیسے تیاری رکھی جائے کیا ہر وقت مشکل یا مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے تو اپنے مائنڈ کو کیسے پرپیر کرنا چاہیے مسئلہ کے لیے زہر ہے دنیا پیدا بھٹی سبوط لائے جاندی ہے کسی ملت کوئی نہیں جی جائے جاتا تو سوالتا ہو جاتا ہے تو جو انسان زہن میں رکھتے ہیں تو سوالتا رہے تو رسے میں زہر کا تیار خواب ہو جاتا ہے اور اگر اپنے دفعہ کام ہو جاتا ہے بھٹی رک بھی سکتے ہیں سوال میں اگر آپ کو بھٹی آپ اندرسپیٹ جانے جیسے کو یہ چیزیں بھو سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑی کنیشن ہوگی بھٹی رکھتے ہیں اگر آپ نے زہر میں اندرسپیٹ نہیں ہے کہ ہمارے چاہتے ہیں پیس ملات جائیں گے تو حال صاحب کی صرف کنیشن ہو سکتے ہیں ان کا پہلے سے زہر میں اگر آپ کو پیس کنے ہو سکتے ہیں چھیکی جاتا ہے اچھا اسی طرح کیا جو تارگٹ ہیں یا کو اشارت ہیں وہ بہت خواہی رکھنے چاہیے یا وہ ایک نارمل رکھنے چاہیے کیا اس میں کیا گولز کیا ہونا چاہیے تارگٹ کے بارے میں موسیقی 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 ہیں تو اسی کمزوری کو کیا کوئی طاقت بنا کے بھی استعمال کر سکتا ہے سٹریس کو سٹریس کے بارے میں سٹریس کے بارے میں کمپرومائز کرتے ہیں تو مسائل سے کس حد پر کمپرومائز کیا جائے اور اس میں کمپرومائز کیا جائے کیا اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کمپرومائز میں سکتا ہے اگر پوست گئے اگر پوست گئے اگر پوست گئے کمپرومائز کیا کمپرومائز surge کمپرومائز ART کمپرومائز کیا اگر پوست گئے کمپرومائز کیا ٹو پلس ٹو ہے وہ فور ہوتے ہیں لیکن ریئر لائف میں آپ کو اس کے آس پاس بھی ویلیوز سوچنی چاہیے کہ ریزرٹ کئی دفعہ ویسا نہیں آتا جیسی آپ افرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کہ پہلے دور مینٹری دور پر پریپیئر رہنا چاہیے دوسرا یہ بتائیے گا کہ جیسے سٹریس کے اور کیا طریقے ہیں وائٹ کرنے کیا مسائل کو وائٹ کرنے کے کیا طریقے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ منیمال مسائل پیدا ہو اس کے لیے یہ کہ آپ کوئی کام کریں جن میں آپ کر سکتے ہیں مدر خلق کئی دو لوگ دیکھیں ہمیں تو ان میں فیل ہو جاتے ہیں دیکھ دو کام یہ اپنے دوسرے آگا ہے اس نے اپنی کپیسٹی اپنی زوری کا انسان کو انسان دھنا جائیے اردہ کا اٹھانے سے اگر وہ انسان تو مسئلتوں کا شکار ہو جاتا ہے اپنی قوالیٹی اپنا ٹائم کے نا جائیے ریسٹ کا ٹائم رسٹ ہوتی ہے انسان رسٹ نہیں کرتا ہر وقت وہ مزول رہ دینا ٹائم رسٹ نے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں فرصہ آمدھے دیکھتے ہیں دنی طور پر اس ٹائم کام کرنا ہے اس لیے کام کرنا ہے کام کریں ریسٹ کے وقت ریسٹ کریں ان کو انسان بھی ہمیں ضروری نہیں رہے اینجوزک ہے ایکسرسائیز بھروی ہے فیسکل ایکسرسائیز ہے انسان کے پھونسان خونتاثا جاتا ہے اس کے باڈی بھی جن طور ہو اور بہت سری تمہاری ہو جائے گا کہ ایک سب سائز کا بڑا رول ہے اور زینی بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹائم اچھا گوزرتا ہے جب انکل ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے جس ٹرس کو وائٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ میں بتائیے گا کہ جو ٹائم فریم ہے کسی بھی کام کو اچھیو کرنے کے لئے کیا وہ فکس جیسے لوگ کہتے ہیں میں تیس دن میں ایک آم کرنا ہے چالیس دن میں کرنا ہے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا جیسے یا کی تارگٹ وہ اچیو نہیں ہو پاتا وہ کسی کی سمجہ بھی کوئی گول سیٹ ہوتا ہے کوئی جوہم میں سیٹ ہوتا ہے یا پیسے کی کمائی میں سیٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پر جنم دیتے ہیں لوگ سٹریس لے لیتے ہیں تو اس کا کیسے اس کو میننگ کر دے ٹائم فریم کو ٹائم میننگمنٹ کیا سکی دے لاحق دے ذا دے 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 د ہے بلکل ا Lewkービور ڈں کی گئے لیکن یہ تو ہے جو اگر پرسنل اپنا کوئی کام کر رہا ہے اپنے کام کی لئے ٹائم بڑھا سکتا ہے لیکن جیسے کوئی ایمپلائی ہے اگر اس کو کام ٹائم فریم میں کہ کوئی بوس دے دیتا ہے یا بہت زیادہ جیسے سختی کرتے ہیں یا جیسے مالک زیادہ سختی کرتے ہیں کہ تم ٹائم پہ کیوں نہیں ہے یا تم یہ کیا ہو گیا وہ کیا تو اس کا کیا ہے کہ ان کو بھی سمتھایا جائے یا تو بہت زیادہ پارٹی پر رہنگی تو وہ بھی امنے پر سپسٹریٹ کرتا ہے اور اس میں بہت سارے مسائل قائدہ ہوتے ہیں تو اس کو ایک آتر دیتا ہے کہ اس کو سوالی نہیں ملی تو اس کو بھی نہ کچھ تہل دیتا ہے لیکن ایک بہت زیادہ دیتا ہے پھر تو اس کی آنے دیتا ہے لیکن تو بار کو جانتا ہے اس کی انسٹرٹ کرتے رہیں گے اس میں بھی روک ٹاک بھی ایک لیمٹ تک ہونی چاہیے اسی جنہ ادم برداشت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آج لازمی بتائیں کیونکہ آج کل کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں لوگوں میں حجوم ادم برداشت کی بہت کمی ہے اور وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تو کیا اس کا بھی کوئی تھوڑا آلٹرنیٹیو میتھڑ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو کیسے ادم برداشت کی تلقین کی لیا ہے اگر آپ چھوڑی سی پڑھتے تو اس سے بہت زیادہ دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ ہے اسلام میں بہت زیادہ ہے ہمارے پہلوں میں نے جا بھی کس نے زیادہ دیکھی تو اس کو معاف کر دیا ہے یا اس کو سمکتا لیا ہے تو اسے بہت زیادہ سبڑا ہے باقی یہ نہیں کہ آپ سکتے ہیں کہ یہ پر ہلی پڑھا میں نے اس کی دوسری میں سے دوسری سے زیادہ ایک نیاکہ نے سوڑ سکتا لیا ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس کو پر پر پہلے کہا دیں تو قرنگ نہیں ہے جتنے کسی نے کیا ہے پر قانون، قانون، قانون ہر پر جنگے ہوگی ہے قانون کے مطابق کام ہوگی ہے جنگ کو غرض کیا کہ آپ قانون کو بتائیں آگے جنگوں کو قانون والے اس کو سلام ہوگی جناہ سلام کریں یہ نہیں کہ ہمیں اداروں پر جو ہے وہ اعتماد رکھنا چاہیے اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ انہی پہ چھوڑنا چاہیے کچھ جو ہے وہ جوٹیشری کا کام خود لوگوں کو سپیچلی نہیں کرنا چاہیے ورنہ تو یہاں ہر بندہ ہی جو ہے وہ پھر خود ہی فیصلے کرے گا اور قانون کا تو پھر بالکل ہی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا تو آج کیا میں بہت شکریہ کرتا ہوں رفتر شمیم الحق صاحب کا تو انشاءاللہ نیکس بھی یہ ویکلی اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے اور دیکھنے والے ویورز کا ناظرین کا بہت بہت شکریہ جو بھی آپ کے کومنٹس ہیں وہ آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو پہ شیئر کریں انشاءاللہ جو آپ کومنٹس میں کوئی ٹاپک اگر آپ کہتے ہیں جس پہ بات کی جائے جو روز منا کے روڈین میں ہے تو آپ لوگ بھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یوں ہی یہ انفرمیشن جو ہے وہ سمندر اس کا ہم شیئر کرتے رہیں گے آگے انفرمیشن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ thank you thank you بہت شکریہ coming soon ہزاروں دلوں کی دھڑکن مانچسٹر کی کوئین